ہم غزہ کو رو رہے ہیں کہ غزہ میں اتنا ظلم کیا جا رہا ہے اسرائیلی فورسز ظلم کے پہار توڑ رہی ہے لوگوں پر لیکن نہیں پاکستانی فورسز بھی کسی سے کم نہیں ہے آپ دیکھیں تو عورتیں بچوں ہر کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے یہ عورت کی بھی ویڈیو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے خاند کے کاغذاتیں نامزدگی جمع کروانے گئی تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر آگے بھی بات کرتے ہیں میرے امتیاز محمود کی پیوی مو جن کے پیپر آج میں ہلکا 156 کے جمع کرانے کے لیے گئی تھی وہاں پہ آر او کے آفیس میں اسنچوں سیبل کپڑوں میں اس نے مجھے کھیچ کی پتھویسی سے اتنی پتھویسی سے مجھے مجھے نکالا لاغاز سو کی طرح میرے مجھے ہاتھ ڈالنے کی کوش نہیں کی وہاں پہ کوئی مجھے سننے والا نہیں تھا آر او نے وہاں پہ مجھے پکڑایا سریا پولیس والے بیٹھے رہتے اور وہاں پہ کوئی سننے والا نہیں تھا یہاں پہ انصاف پاکستان میں کس کو ملے گا ہم لوگ اپنا انصاف لینے کے لیے گئے اور وہاں پہ میرے سا جو زیادتی ہوئی ہے میرے پرخامت کے پپر چھیل لیے گئے آئی ڈی کاٹ چھیل لیے گئے پیسے چھیل لیے گئے مجھ سے میرے فون چھیل لیے گئے اور کس طرح ان لوگوں نے رات تک مجھے تھانے میں بھی ناؤں کے زلیل کیا اور یہ میری اللہ کی مدد ہوئی کہ اللہ کس کر رہا ہوں کہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں چیز جسی صاحب ہے میری گزارش ہے کہ میری اپیل کو سنا جائے پلیز میری اپیل کو سنا جائے میں کہاں جا کہ یہ فریاد کروں پلیز چیز جسی صاحب میری اپیل کو سنے آپ اس پر عادل راجہ نے کہا کہ بچوں پر ہسپتالوں پر بوڑوں اور بیماروں پر حملے اس سے قبل اسرائیلی فوج کا خاصہ ہوا کرتی تھی خواتین کو گرفتار کرنا اور ریب کو بطور ہتیار استعمال کرنا اسے پہلے کشمیر میں مجودہ بھارتی فوج کا خاصہ تھی اقتلاف کرنے والوں کے گھروں پر حملے کرنا ان کو مارنا قتل کرنا ٹی ٹی پی کا کام تھا کمپنی بیک وقت ٹی ٹی پی اسرائیل اور بھارت سے آگے نکل چکی ہے دوسری جانب لطیف خوصہ کی بہو کے ساتھ کیا ہوا آپ یہ کلپ بھی سنیں نہیں یہ جائیں گے وہ ہو یہ کروا دیں یہ کونسل ہے نا اترائیل کونسل یہ ہے تیرپ خوصہ کی کونسل یوی نہیں جائیں گے وہودھ ستیں کونسل جانبہ ستنے بے چکے ہوں تو آپیں بھارت بہت و vergeگ کے ساتے یہ گاں ڈی میرے ب Warsaw Beauty وہ دوکڑہ ہے تمام بچہ Ridgی کسی لگاں satan دوسری جانبے دوسری جانبہ موسیقی